بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم ٹی اے پی سبسیڈی کی حوالے سے بات کرنے لگے ہیں کیونکہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کہ کون کون سے ٹوکن ایک ہی سما تک ایکسپائر ہو گئے ہیں گندم کی سبسیڈی کی حوالے سے بات کی تھی تو آج کچھ دوستوں کے میسے جا رہے تھے کہ جو ٹیل کو سبسیڈی ہو گئی ہے جو کار ٹیل کو ہو گئے ہیں اسے کیسے ہم مسئلہ حل کر سکتے ہیں دوسرا وہ جو ڈی اے پی کے ایک اوپن سینڈ کر رہے ہیں اسی ستر پر اس کا میسیج نہیں آ رہا ریپلائی تو وہ کیا ٹوکن سینڈ کرنے چاہیے یا نہیں کرنے چاہیے تو یہ چند ایک باتیں ہیں وہ آپ سے ڈسکس کرنے لگے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو وہ سسکرائب کر لیں گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ ہر نیو آنے والے ویڈیو وہ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے کیونکہ کاشتگار بھائیو ہم نے جو پچھلی ویڈیو میں بات کی تھی کہ کافی سارے کاشتگار اپنی ویریفیکیشن کے مسائل کا شکار ہے ان کی وہ ویریفیکیشن نہیں ہو رہی اس لئے ان کی جو سبسیڈی میں وہ رکاوٹ آ رہی ہے بلکہ آج گل تو دیکھنے میں آ رہا تھا جو وہ یوریہ کارڈ مل رہی ہے وہ بھی کسان کارڈ پر مل رہی تھی وہ جن کے پاس کسان کارڈ نہیں تھے انہیں وہ جوریہ کارڈ بھی نہیں مل رہی تھی تو اس حوالے سے وہ پریشان تھے کہ ویریفیکیشن کب سٹارٹ ہوگی کسان کارڈ بنے گا نہیں بنے گا تو اب تک کی جو ہمارے پاس انفارمیشن تھی کہ وہ یکم جنوری دو ہزار بائیس سے وہ ویریفیکیشن سٹارٹ ہو جائے گی تو یہ اعلانہ سننے میں آ رہے ہیں مگر کوئی اتھینٹیک بات نہیں کہہ سکتے گارنٹی سے کہ یکم جنوری دو ہزار بائیس سے شروع ہو جائے گی کیونکہ ابھی جو احساس کی فعلت والا پروکرام ہے وہ چل رہے ہیں وہ امید ظاہر کی جا رہے ہیں کہ اسے ماہ شاید وہ ختم ہو جائے تو یکم جنوری دو ہزار بائیس سے ویریفیکیشن کا پراسس سٹارٹ ہو جائے گا اس کے علاوہ جو لوگ میسج کر رہے تھے کہ جو ہمارے کارڈ ہیں وہ ٹیلکو ہو گئے ہیں تو اسے کیسے ہم حل کر سکتے ہیں تو جو پچھلے حالات کو مد نظر دیکھیں تو جو پچھلی دفعہ جو کارڈ ٹیلکو ہو گئے تھے انہیں دوبارہ ویریفیکیشن کے لیے اپ ڈیٹ کیا گیا تھا کہ آپ دوبارہ ویریفیکیشن کرائیں اور آپ کو پھر سبسیدی کی برکم ملے گی تو اس دفعہ دیکھیں کیا ہوتا ہے تو اس کی وہ ٹینشن والی بات کوئی نہیں ہے تو جیسے ویریفیکیشن سراد ہو گی اس وقت آپ کی بھی وہ ویریفیکیشن ہو جائے گی دوبارہ تو آپ کو وہ جو سبسیدی ہے وہ رقم مل جائے گی کیونکہ پہلی دفعہ ہم نے جب سبسیدی ختم ہونے والے تھے اس وقت تو کچھ کارڈ ٹیلکو ہو جو گئے تھے تو انہیں دوبارہ اپ ڈیٹ کیا تو ان کا جو وہ ویریفیکیشن کا آپشن آگیا انہوں نے دوبارہ ویریفیکیشن کرانے کے بعد انہیں وہ رقم مل گئے تھے آپ بھی اپنے مطلقہ فیلڈ افیسر کو چیک کرائیں اور ان سے معلومات لیں کہ اگر اپ ڈیٹ کرنے ہے تو وہ آپ کی اپ ڈیٹ ہو جائیں گے وہ بھی انشاءاللہ آپ کو ویریفیکیشن کے بعد سبسیدی کی رقم مل جائیں گے اگر دوسرا وہ میسج آ رہے تھے کہ ہم اسی ستہ بھر اپنے کوپن سینڈ کر رہے ہیں تو اس کا ریپلائی نہیں آ رہا تو اس کا اگر ریپلائی آئے یا نہ آئے آپ اپنے کوپن سینڈ کر دے وہ ڈیوائس چل رہی ہے ڈیلر کے پاس آپ اس پر کوپن لگا کے اپنی سبسیدی حاصل کر سکتے ہیں اور جب کچھ دوستوں کے وہ سوال تھے کہ جو ہماری لیمٹ ہے کارڈ کی وہ تو ختم ہوگی یا وہ دوبارہ کارڈ اپ ڈیٹ ہوں گے یا نہیں ہوں گے تو وہ انشاءاللہ جنوری دو ہزار بائی سے زیار کیا جارہے کہ دوبارہ کارڈ اپ ڈیٹ ہو جائیں گے تو پھر آپ اپنے وہ جو بیس کارڈ کی لیمٹ لیمٹ تھی وہ آپ لگا سکیں گے کیونکہ یہ ویریفیکیشن جب اپ ڈیٹ کرتے ہیں اس وقت وہ آج 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 آپشن کے آپ ویریفائی کریں دوبارہ تو اسے آپ کو دوبارہ ویریفائی کرانا پڑے گا پھر آپ کی لیمٹ بڑھ جائے گی اس کے ساتھ میسج آ رہے تھے کہ کون سی سبسیدی جس طرح پٹاش ہے ایس او پی ہے ٹی اے پی ہے گندم کی ہے تو ان ٹوکنوں پر کتنی سبسیدی آ رہی ہے اس بارے میں بتایا جائے تو وہ آپ کو بتاتا جلوں جو ٹی اے پی کے ٹوکن ہے اس پر ہزار روپے سبسیدی مل رہی ہے جو نیٹرو فاس ہے ان پی کا کوپن وہ دو سو روپے سبسیدی آ رہی ہے اس طرح جو ایم او پی ہے اس کی سبسیدی پانچ سو روپے آ رہی ہے جبکہ ایس او پی کی بات کریں تو اس کی آٹھ سو روپے سبسیدی آ رہی ہے اس طرح جو گندم کا بھی جویٹ سیڈ اس پر بارہ سو روپے سبسیدی آ رہی ہے تو اس کے ساتھ جو سپریے والے کوپن تھے ان کوپن پر تین سو روپے سبسیدی آ رہی ہے تو باقی ہیں کینولا سیڈ جو تیل اور اجناس ہیں ان پر بات نہیں کرنا چاہتا وہ علاقہ ویڈیو بنا رہے ہیں وہ آپ تک جلدی بھی شیئر کر دیں گے کیونکہ وہ تھوڑی لمبی بات ہے تو یہ تھی جو اپ ڈیٹس وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دی گئے ہیں تو انشاءاللہ جیسے بھی کوئی تعددرین اپ ڈیٹ آئے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائے گی